جب کاغذات بنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان خاموش ہو جاتا ہے اور جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے آج کل ووٹر لسٹ غالباً آگئی ہے حکومت نے اس کو ایشو کر دیا ہے جہاں جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہاں آرڈر کر دیئے گئے ہیں روزانہ شام کو تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک آپ کے علاقے کا جو بیلو ہے اس کو وہاں بیٹھنا ہے آپ جائیے اپنا نام چک کریے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا قومین کنتم آمنتم باللہ فعليه توکلو ان کنتم مسلمین قالوا علا اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فدناتا للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین إلى اللہ خیر صدق اللہ فلعظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رب شرح لی صدری ویسر لی امری رب شرح لی صدری ویسر لی امری سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین قابل احترام بزرگو اور میرے عزیز دوستو میں آج بجائے اس کے کہ کسی مختصر یا طویل تمہید سے گفتگو شروع کرو بلکل سبق کے انداز میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ باتیں دھورا دیتا ہوں جو بہت ضروری ہیں تقریر کے انداز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باتیں پیچھے ہو جاتی ہیں اور تقریر آگے ہو جاتی ہے گزشتہ جمعے کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی لیکن بلکل آخیر میں کہی تھی اس لئے بہت ممکن ہے کہ آپ کی نظروں میں اس کو وہ جگہ نہ مل پائی ہو جو جگہ اسے ملنے چاہیے تھی میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں سارے کامدھام آگے پیچھے کر کے میں یہ نہیں کہتا ہوں کامدھام بند کر دے آپ کی جو مصروفیات ہیں ان مصروفیات میں کچھ آگے پیچھے کر کے جیسے تیسے وقت نکال کر کے کوشش کر کے دور دھوک کر کے اپنے کاغذہ ضرور بنوالیں یہ اس کو آپ فرض کے درجے میں سمجھیں تو شاید کچھ تبدیلی آ جائے کسی خواب و خیال میں اور کسی امید میں آپ نہ بیٹھے رہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ ہو یا نہ ہو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شہریت کے اور شہریت کے علاوہ دوسری مناسبت کے جو سرکاری یا نیم سرکاری ڈاکومنٹس ہیں دستاویز ہیں کاغذات ہیں وہ ضرور بنوال کر کے رکھیں ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک لیکن اس امید پر گینے کچھ ہوگا نہیں یہ بھی ہماری بہت بڑی بھول ہوگی بہرکیف اللہ نے ہمیں جو بھی موقع دیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو ترجیحی بنیاد پر اور اولین فرصت میں اس کام کو انجام دیں اس میں مزید میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں تقرید بالکل نہیں کر رہا ہوں آج یہ گزارشاتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لئے کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کو جہاں محنت کرنی چاہیے وہ قوم وہاں محنت نہیں کر رہی ہے اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں محنت کر رہی ہے میں وہ بات آگے تفصیل سے رکھوں گا ایک کام خدا کے واسطے ہر مسجد میں شروع کریں صرف منشی پولیہ کی اس مسجد کے بھروس سے آپ نہ رہیں ٹھیک ہے یہاں پر اللہ کا شکر ہے یہاں کی کمیٹی نے اس کا انتظام کر رکھا ہے لیکن آپ جس جس مسجد سے بھی واقف ہیں جہاں آپ جمعہ کے علاوہ نمازیں پڑھتے ہیں یا آپ کا جو آبائی وطن ہے وہاں کی جو مسجد ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے کہیں کہ اگر اس مسجد میں انتظام نہ ہو تو چندہ کر کے وہاں پر اے بھی فوراں ایک انتقام شروع کریں کہ ایک کمپیوٹر ہے ایک پرنٹر ہے ایک لکے کو جو انٹرنیٹ سے واقف ہو سرکاری کاغذات کا کام کیسے کیا جاتا ہے اس کو با تنخواہ وہاں پر رکھیں اور کوشش کریں اس علاقے کے تمام باشندوں کی آپ کو فیس لینا پڑے تو میں سمجھتا ہوں فیس لے کر کے کام کریں اور اس میں صرف مسلمانوں کا کام نہ کریں بلکہ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ اعلان کریں کہ بھئی یہاں پر رضاکارانہ انداز میں آدھار کا مسئلہ ہے ووٹر کارٹ کا مسئلہ ہے راشن کا مسئلہ ہے پین کا مسئلہ ہے جو بھی کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر شروع کریں اور صرف مسلمانوں کے لئے کام نہ کریں خدا کے واسطے میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری بار بار یہ غلطی رہتی ہے اور ہم بڑوں کو صرف کوستے ہیں لیکن آپ دیکھئے بڑوں کی جو اللہ کا شکر ہماری خدمات ہیں چونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں آسام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہاں پر فسادات ہوئے اس میں چونکہ جب چالیس پیٹالیس لاکھ لوگوں کو وہاں پر شہریت سے باہر کر دیا گیا تھا ان چالیس پیٹالیس لاکھ لوگوں میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی اور ابھی بھی انیس لاکھ میں مشیر سے بیس پچیس پرسن مسلمان ہیں باقی نیرے باوٹ ستر پرسن غیر مسلم ہیں اور آل یہی ریشیو تھا ان کے مقدمات کی جب پیروی ہمارے علماء نے کی تو یہ بلکل نہیں کہا کہ ہم سے مسلمانوں کا مقدمہ لڑیں گے اس میں وہاں پر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں کا مقدمہ لڑا اس کا فائدہ یہ ملا کہ جب وہاں پر انتشار ہوا اور کچھ لوگوں نے اس کو ہندو مسلم بنانے کی کوشش کی تو چونکہ پہلے علماء نے کچھ ایسے کام وہاں پر کیے تھے ایسی قربانی عدی تھی کہ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ چیز ہندو مسلم نہیں بن پائیں وہ جھگڑا جو رہا وہ آسام غیر آسام کا رہا تو ہم اپنی مسجدوں میں بھی یہ کام جب شروع کریں تو اس علاقے میں جو بھی ہمارے پاس آئے مسلمان آئے غیر مسلم آئے نوور کاسٹ آئے اپر کاسٹ آئے دلیت آئے حریجن آئے ہم سب کے کاغذات بنوائیں فیس لیں تو سب سے لیں نہ لیں تو کسی سے نہ لیں تو یہ کام میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے دوستوں اب تقریر جلسہ پرگرام وہ سب وقت گزر چکا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جب آتا ہوں تو کوئی نیا قرآن اور نئی حدیث تو لے کر کے آتا جو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تقریباً آپ ان تمام باتوں سے پہلے سے واقف ہوتے ہیں تو تقریر کا دور گزر گیا ہم خود اپنے طور پر پہلے اپنا کام کریں اور پھر اپنی مسجدوں میں یہ انتظام کریں اور اپنے علاقوں کی مساجد سے ہم گزارش کریں کہ خدا کے واسطے وہاں یہ کام شروع کر دیجئے وہ میں نے پچھلی ہفتے کہا تھا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر مت جائیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا قانون آیا تو ہم بائیکارٹ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بات کا مسئلہ ہے ابھی قانون نہیں آیا ہے امید ہے کہ آئے گا ضرور لیکن جب آئے گا تب دیکھا جائے گا لیکن ہم اس کی پہلی منزل کو ہی نہ مکمل کریں کاغذات ہی نہ بنوائیں یہ انتہائی احمقانہ قدم ہوگا انتہائی احمقت بھرا قدم ہوگا اس لئے کوشش کریں خدا کے واسطے وہ بائیکارٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ ہمارے علماء جانے ہمارے اکابر جانے ہمارے رہبران جانے ادھر سے جب ہدایات جس قسم کی آئیں گی تب دیکھا جائے گا لیکن ابھی سے کہ نہیں ہم بائیکارٹ کریں گے نہیں ہم بائیکارٹ کریں گے نہیں کہیں گے یہ سب پیسلیں بات کے ہیں ابھی پہلا کام اپنا گھر کا پڑوس کا بچوں کا رشتہ داروں کا سب کا پہلے کاغذ کرنا ہے کاغذ میں جو غلطی ہیں اس کو درست کرنا ہے پیسہ خرچ ہو پیسہ خرچ کرنا ہے اب میں آگے کیسا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ رہا وہ آپ سمجھدار ہیں اس کا فیصلہ آپ کریں مساجد میں اس کا انتظام کرنا ہے باز آتا ایک لڑکے کو بٹھانا ہے اس کو تنخواہ دینی ایک کمپیوٹر ایک پرنٹر نیٹ وغیرہ کا انتظام کرنا ہے چاہے اوپر کی اگر بائی دے وے مسجد میں پلاسٹر کا کام ہو رہا تھوڑی دن کے لئے وہ کام بند کر دیجئے اس پیسے کو چائز کام میں لگا دیجئے میں بات سمجھانے کی کہہ رہا ہوں یہ بندل نہیں کہہ رہا ہوں مسجد بنانا بند کر دیجئے یعنی اس کام کی اتنی اہمیت ہے اور یہ کام کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ کام ہو جاتا آپ یقین جانیے کہ جب ووٹر لسٹ والا مسئلہ آیا تھا اس میں آپ حضرات دی گواہ ہیں ہی ہماری سوسائیٹی نے بڑا کام کیا پانیگاؤں کی لوگوں نے بڑا کام کیا ما شاءاللہ اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے کہ بظاہر میں بالیقین تو فیگر نہیں بتا سکتا آپ سے کیا فیگر ہوگی لیکن ہم کو جو کہا جاتا ہے کہ ہم چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ چودہ پوائنٹ سمتھنگ آپ چودہ سے پندرہ پرسنٹ کے ریشیو بار بار حکومت ہمارا اخباروں میں یا اپنی فیگرز میں گزیٹ میں بتاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں بالیقین کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں بیس اور پچیس فیصد کی بیچ ہے لیکن وہ چودہ سے پندرہ پرسنٹ کی بیچ میں ہی کیوں رہ جاتا ہے اس لئے کہ وہ محنت نہیں کرتا وہ نہ ووٹر لسٹ میں نام ڈلواتا ہے کل میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ پورے ہندوستان میں غالباً پانچ سے آٹھ اٹھ سن لوگوں کے پاس سر پاسپورٹ ہے اب اس میں کتنی تعداد کس کی ہوگی مجھے نہیں معلوم ہے لیکن بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کاغذات بنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان خاموش ہو جاتا ہے اور جب ڈنڈے پڑھتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے اگر ہمارے کاغذات پہلے سے تیار ہوتے تو جو بیچارے اتنے ہمارے بچے شہید ہو گئے شاید یہ روبت نہ آتی اس لیے خدا کے واسطے جب میں نے اس سخت کام کیا تھا ووٹر لسٹ میں تو میں نے بتلایا تھا کہ اندازاً پچیس سے میں بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں پچیس سے تیس پرسنٹ ہم مسلمانوں کے ووٹر لسٹ میں نامی نہیں ہیں ہم نے اس کیلئے کوئی متحدہ مشترکہ کوئی کوشش بھی نہیں کرنی کہ نام ہونے چاہیے ہمارے اگر اس یہ موقع آ رہا ہے ایسے موقعوں پر اگر ہم اپنے نام درجے کرا لے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اندر سے ہمیں ایک بڑا کانفیڈنس ملے گا جب ہم کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں چودہ نہیں ہم بیس کے اوپر ہیں تو ہماری اندر کی طاقت اپنے ہاں بڑھ جائے گی اور اصل اندر کی طاقت ہے ہم تو چودہ پرسنٹ پر بھی اندر سے مضبوط ہیں اس لئے ہم جانتے ہیں جو کچھ ہونا ہے اللہ کے فیصلے سے ہونا ہے تو ہم تو چودہ پرسنٹ میں بھی چار پرسنٹ میں بھی ہوں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں دنیا چلتی اسباب سے ہم چلتے ہیں اللہ کے بھروسے تو وہ مسئلہ اللہ گھیلے کے اندر کے ایک اندر سے ہمیں طاقت ملے گی اور آج کل بطور خاص میں نے یہ بات اس لئے شروع کی میرے دوستو کہ آج کل ووٹر لسٹ غالباً آ گئی ہے حکومت نے اس کو ایشو کر دیا ہے جہاں جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہاں آرڈر کر دیئے گئے ہیں روزانہ شام کو تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک آپ کے علاقے کا جو بیلو ہے اس کو وہاں بیٹھنا ہے آپ جائیے اپنا نام چیک کریے اور کوئی کریکشن ہے تو کریکشن کرائیے نام نہیں ہے تو پھر موقع ہے دوبارہ اپلیکشن اور کاغذ لے کر کے اپنے نام کی اس میں انٹری کرائیے یہ کام شروع ہو چکا ہے تو خدا کے واسطے اس کی ذرا پبلسیٹی کریں ایک تو ہماری غلطی کیا ہے کہ ہمارے یہاں ناقبارات آتے ہیں نہ ہم مسجدوں میں جائیں اور ایسی مسجدوں میں جائیں اس حوالے سے لوگوں کو اطلاع دی جائے آگاہ کیا جائے بہت سے مسجدیں ایسی جہاں جمعہ کو کچھ بیٹی نہیں ہوتی بیان ہی نہیں ہوتا حالات حاضرہ سے کوئی واقفیت ہی نہیں دی جاتی تو ہمیں معلومی نہیں ہوتا دنیا میں کیا چلا ہے کیا ہو رہا ہے کب کام ہوا کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا جب کام ختم ہو جاتا ہے تب بعد میں ہم بیدار ہوتے ہیں یہ کام ہمارا رہ گیا دوسرے قوم کے لوگوں کے پاس کتنے کاغذات ہیں کتنے نہیں ہمیں اس سے کیا مطلب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اس لئے خدا کے واسطے یہ کام ضرور کر رہا ہے ایک چیز اور میرے عزیزو ٹھیک ہے حکومت بھی جانتی ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اور مختلف صوبوں کے وزرائے آلہ نے بھی یہ بات کہی ڈلی کے چیف منسٹر نے ایک انٹریویم بہت ذابطہ کہی کہ دلی میں تو ستر فیصد لوگوں کے پاس کاغذات نہیں ہیں چھتیس گڑھ کے وزیر آلہ نے کہا کہ اگر کاغذات مانگی جائیں گے تو یہ تو عراق قبائیوں کا ہے آدیواسیوں کا ہے جنگلوں میں رہنے والوں کا ہے یہاں تو پچاس فیصد سے زیادہ لوگ کاغذات نہیں دکھلا پائیں گے اور وہ نوے فیصد غیر مسلم ہیں اس میں تو یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ کاغذات سب کے پاس نہیں ہیں اب وہ کیا ہوتا کیا نہیں اس میں ابھی سے پڑھنا فضول ہے لیکن آگے کے لئے تو ہم الٹ رہیں کہ آگے بھی ہم یہی کرتے رہیں گے کسا ہمارے دادا پڑھے لکھے نہیں تھے وغیرہ اب کیا تھا اس چھوڑو داستان پازی کی مستقبل کا خیال کرو چنانچہ ایک گزارش آپ حضرات سے کر رہا ہوں اگرچہ ابھی بھی ہمارے آئے سلسلے میں بڑی نادانی ہے حکومت نے بازابتہ اب قانون بھی بنا دیا ہے لیکن ہم ان چیزوں سے واقف ہوں تب تو اب خدا کے واسطے آپ ایک کام یہ کریں کہ جو دیکھیں آپ لوگوں سے مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیں آپ تو واقف لوگ ہیں آپ سے مطلب ہے کہ آپ کے متعلق جو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے آپ کے گھر کی خادمہ ہے آپ کے ہاں پوچھا لگانے والی ہے آپ کے علاقے کے رہنے والے وہاں کے غریب پمزور مسلمان ہیں یہ میرا مطلب کہنے کا ہے ان کو آگاہ کریں بتلائیں اب بازابتہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا ہے لیکن ابھی بھی اس قانون پر ہمارے ہاں بلکل عمل نہیں ہے اللہ کہہ رہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اب حکومت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ریجسٹریشن کرانا ضروری ہے لازمی ہے ہمارے یہاں بچے پیدا ہو گئے اگر کبھی اسپطالوں میں تو پڑھے لکھے لوگ وہاں برٹ ساکھ بکٹ لے لیتے ہیں لیکن بہت سے بچے ابھی بھی گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں تو جو بچے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں نگر نگم سے ان کا سارٹیفیکٹ ایشو ہوتا ہے خدا کے باستے آگے آنے والی نسلوں کو کم از کم ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے ابھی سے کوشش کریں پھر رہنا تو ہم کو یہی ہے اور یہی مرنا ہے آنے والی نسلوں کو بھی یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے تو جب آنے والی نسلوں کو بھی یہیں رہنا ہے یہیں مرنا ہے یہیں جینا ہے یہیں سارا نظام کرنا ہے تو کم از کم اب جو ہمارے ساتھ کمزوریاں رہ گئیں وہ رہ گئیں اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کریں گے اب آنے والی نسلوں کے ساتھ کوئی کمزوری نہیں رہنی چاہیے ہر جگہ ہر پوائنٹ پر مضبوطی ہونی چاہیے تو کم از کم ان کا سارٹفیکٹ بنوانے کی تلقیم لوگوں سے کریں کہ بھئی خدا کے باستے یہ کام اللہ کے بندوں کرو اچھا یہ تو میرے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں فرض کے درجے میں کرنے ہر مسجد میں ایک سنٹر قائم ہو جائے اور کام شروع ہو جائے ابھی سے